اپی کی لوٹ دیکھ لو کنڈاڈک تو بعد میں جانا اور پہلے تو ایٹا سمجھ لو آپ اور آپ سے بہتر کون سمجھے گا ہمیں امید ہے کہ پریس کے لوگوں کو سچائی پتا ہے اگر ہم ایٹا کا ہی جان لیں بہت سارے مدداتا جو مددان کرنا چاہتے تھے یہ جبردستی انہوں نے بوٹ نہیں ڈالنے دیا اور جو لوگ بوٹ ڈال بھی آئے اور جب گنتی ہوئی ہے اس میں جو ہتھ گنڈے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا سکتی تھی وہ ہتھ گنڈے اپنائے گئے کیول جیت لوگ تھند ختم ہو جائے کانون ختم ہو جائے نیم ختم ہو جائے جو ہمیں عدکار ملے وہ ختم ہو جائے اس کی کسی کی پروانی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کا لکش کیول جیت ہے چاہے اس میں انہیں کوئی بھی ہتھ گنڈا اپنانا پڑے یہاں پر بڑے پیمانے پر شکایت ہے سماجوادی پارٹی کے جن محلوں میں مددان ہونا تھا جاتے مدداتا رہتا تھا پولیس فورس لگا کر کے مددان ہونے نہیں دیا اور آپ سے بہتر کون جانے گا آپ کو وہ سمیں بھی یاد ہوگا جس سمیں ایمیل سی کا پرچہ فائل نہیں ہونے دے رہے تھے سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی کے کپڑے فار دے گئے تھے کیول ایک جگہ نہیں پورے پردیس میں ایمیل سی کے چناؤں میں پرچے نہیں بھڑنے دیئے پرچے بھڑ لیئے تو جبردستی سرکار سے اتنا دواب بنایا کہ اپنے پخش میں ماہر بنا لیا اپنے پخش میں مددان کرا لیا اس سے پہلے بلاگ پرمو کی ہوئی جلا پنچائت ہوئی وہ آپ نے دیکھی کیا تانڈو کس طرح کا قانون اور کس طرح سے ادھیکاریوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی کائکرتہ بن کر کے کام کیا جو ادھیکاری ہیں ان کی کہیں کہیں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سمیدان میں اور جو نیم ہیں جو قانون اس کے تحت تو چلیں لیکن ادھر بھارتی جنتہ پارٹی نے ادھیکاریوں کو بھی اپنا پارٹی کا سدس بنا دیا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کائے گی وہی قانون ہے ابھی میں بیور کے لوگوں سے مل کے آیا جو پارٹی کا جیت گیا سدس چیئرمن جو بن گیا اسے بیٹھایا اور سٹیویٹ دوسرے کو دے دیا مینپوری میں کل میں خود گیارہ بج کے چالیس منٹ پر اس سے پہلے میں نے جلادیکاری مہودے سے کئی بار بات کی وہ لیں نیائے ہوگا بالکل نیم سے کاؤنٹنگ ہوگی اور وہاں پر ایک ایک کارکرتہ کہہ رہا تھا بے ایمانی ہوگی بے ایمانی کریں گے بہتی جنتہ پارٹی کو جتائیں گے میری لگ بگ آٹھ یا نو بار ڈی ایم مینپوری سے بات ہوئی جب مجھے لگا کہ یہ جلادیکاری کچھ نہیں کر سکتے میں نے جانبوش کر کے کوشش کی کمیشنر سے بات کروں پہلی بار کسی کمیشنر سے میں نے بات کی میں نے کمیشنر سے کہا کہ مینپوری میں بے ایمانی ہو رہی ہے کمیشنر نے کہا میں دکھواتا ہوں گیارے چالیس کی بات ہے اس کے بعد دھوانکے پولیس کے بڑے ادھکاری سے بات ہوئی بڑے ادھکاری کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ پتھر واجی رات میں نہ ہو کہیں جنتہ بھڑک نہ جائے تو میں نے ان سے کہا کہ سماج باتیوں کا یہ چرک نہیں رہا ہے اور پھر پرساسن نے پولیس لگا دی میں سمجھ گیا اسی سمیے کہ ریزلٹ کیا ہونے والا ہے سوچو اس سرکار میں آئی جی کمیشنر ڈی ایم اور سیڈیو بے ایمانی کر رہا ہو